بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور علم دے کر مجھے محبوس کیا ہے وہ کسی زمین پر برسنے والی مصلہ دھار بارش کی طرح ہے پس اس زمین کا ایک ٹکڑا بہت اچھا تھا اس نے پانی کو قبول کیا اور اس نے بہت سا گھاس اور سبزہ اگایا اور اسی زمین کا کچھ ٹکڑا سخت تھا اس نے پانی کو روک لیا پس اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا لوگوں نے خود پیا جانوروں کو پلایا اور آپ پاشی کی جبکہ زمین کا ایک ٹکڑا صاف چٹیل تھا وہاں بارش ہوئی تو وہ پانی روکتی ہے نہ سبزہ اگاتی ہے پس یہی مثال اس شخص کی ہے جسے اللہ تعالیٰ کے دین میں سمجھ بوج عطا کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دے کر مجھے مبوس فرمایا ان سے اسے فائدہ پہنچایا پس اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے ازرا تکبر اس کی طرف سر نہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دے کر مجھے مبوس فرمایا اسے قبول نہ کیا حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا يَزَّكَّرُ إِلَّا أُلُّ الْأَلْبَابِ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی اس کی بعض آجتیں صاف واضح ہیں اور محکم ہیں اور یہاں تک تلاوت فرمائی اور واضح نصیحت کو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جو اقل مند ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو دیکھے جبکہ مسلم کی روایت میں ہیں جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو مختلف معنی کی متحمل آیات تلاش کرتے ہیں تو وہ ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے دلوں میں کجی رکھنے والے نام رکھا ہے تو تم ان سے بچو